یہ کیا خواموشی کیوں آج سوہ موٹر نوٹس کہاں گئے آج عدالتوں کے حکم کہاں گئے آج آپ کی قلم کیوں خواموش ہے آج یہ مجرمانہ خواموشی ہم پکار کے کہتے ہیں ہم للکار کے کہتے ہیں آپ کے لیے تو ہم نے اپنا خون تک بہایا آپ کے لیے ہم نے اپنے بچیوں کا پیٹ کھاتا آپ کے لیے ہم نے جد و جہد کی آپ کے لیے ہم سرکوں پہ لڑے مت سمجھئے کہ ہم کمزور ہیں اور آپ کے مہتاج ہیں لیکن کیا اگر آپ بھی آ جاتے تو شاید آپ کوشش کر لیتے کہ آپ بھی ویسے تو بھی آر ویلز آف دس سیم چیریر ویسے تو ابھی بھی ہم عدالتوں میں گئے مہربانی ان کی کہ وہ اٹھ گئے لیکن کیا ہی اچھا تھا کہ صبح کہہ دیتے کہ نہیں ہمارے وقلہ محفوظ نہیں ہے عدالتوں میں وقیل آئے گا تو سائل کو انصاف ملے گا جد دو وقیلوں کو سنے گا تو ایک کی بات کو حق کہے گا گوزم صاحبی گوئرنر پنجاز لطیف خان خوصہ صاحب کے صاحب زادے خورم لطیف خوصہ صاحب بسم اللہ اراخمان الرحیم میں سب سے پہلے اپنے غیور وقلہ بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو محبت کا پیغام اور جو للکار انہوں نے بزدلوں کو دی ہے وہ خراج تحسین ہے دوستو میں سوچتا ہوں کہ جنہ صاحب کی ایمبولنس کا پیٹرول ختم ہونے سے لے کر جنہ ہاؤس کے جلنے تک لیاقت علی خان کو گولی لگنے سے لے کے فاطمہ جنہ کی مسٹیریس ڈیسٹ تک زلفقار علی بھٹو کو فرسی دینے سے لے کر یہاں اس ملک میں آپ کے سامنے فوجی عدالتیں بنا کے کوڑے لگانے سے لے کر پاپا دل سلاسل کرنے سے لے کر شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو کو اسسیسنیٹ کرنے سے لے کر کیا ان لوگوں نے ابھی تک خوش کے ناخن نہیں لیے کیا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم زندہ بولتے ہیں انسان ہیں اور یہ جو وکیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شفت لے کے چل رہا ہے الوکیل تم اس کو کیسے خاموش کروگے بزرو رات کی تحریکی میں گولیاں چلا کر اور پھر بخ یہ تمہاری بہادری ہے کہ ایف آئی آر بھی تمہاری مرضی کی ایسے جو بھی تمہاری مرضی کا اور جو اس میں انجیٹ وٹنس ہے اس کا نام ہی درجنی کیا کیا تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آتی میں کہتا ہوں کہ میں پیپرز پارٹی سے ہوں ہاں اگر کل کبھی اس پیڈی ایم کے بھی کسی برکر کو اس طرح پابندت سلاسل کیا جائے گا یا ظلم کیا جائے گا میں حق کی آواز بلند کروں گا کیوں کہ یہ ہمارا حق ہے ہم نے یہ ملک قربانیاں دے کر اس لیے نہیں لیا تھا کہ چند ہینڈ پکٹ لوگ اپنی سٹک کے ذریعے ان کو بھیڑ بکریہ سمجھ کر چلائے ہم نے یہ ملک اس لیے لیا تھا کہ یہاں آزازی سے سار اٹھا کر جیا جائے دوستو بہت باتیں ہو گئیں میں میرا ایک دوست ہے وہ پابندت سلاسل ہے وقالت کے پیشے سے منسلک ہے اس صوبے کا گورنر بھی رہا ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے عمر شیما لیکن میں اس کا بھی نام لینا یہاں پر سمجھتا ہوں کہ مجھ پر لازم ہے اور میرا فرض ہے یہ کیا خواموشی کیوں آج سوہ موٹر نوٹس کہاں گئے آج عدادتوں کے حکم کہاں گئے آج آپ کی کلم کیوں خواموش ہے آج یہ مجرمانہ خواموشی ہم پکار کے کہتے ہیں ہم للکار کے کہتے ہیں آپ کے لیے تو ہم نے اپنا خون تک بھایا آپ کے لیے ہم نے اپنے بچیوں کا پیٹ کھاتا آپ کے لیے ہم نے جدوجہد کی آپ کے لیے ہم سرکوں پہ لڑے مت سمجھئے کہ ہم کمزور ہیں اور آپ کے محتاج ہیں لیکن کیا اگر آپ بھی آ جاتے تو شاید آپ کوشش کر لیتے کہ آپ بھی ویسے تو بھی ہم ادالتوں میں گئے مہربانی ان کی کہ وہ اٹھ گئے لیکن کیا ہی اچھا تھا کہ صبح کہہ دیتے کہ نہیں ہمارے مقلع محفوظ نہیں ہے ادالت تو میں وکیل آئے گا تو سائل کو انصاف ملے گا جد دو وکیلوں کو سنے گا تو ایک کی بات کو حق کہے گا تو دوستو میں گزارش کروں گا یہاں ہائی کورٹ بار سے سپریم کورٹ بار سے چوہان صاحب بیٹھے ہیں پاکستان بار سے وقت آ گیا ہے باتوں سے بات آگے چلی گئی ہے اب یہ گولیاں چلانے پہ اتر آئے ہیں یاد کیجئے مال روڈ پر وہ تحریک جب پہلے دن میری بہنوں پہ لاتھی چارج کی گئی ہم پہ لاتھی چارج کی گئی ہمارا لہو بہایا گیا اب گولیوں کے ذریعے بتاتے ہیں جنہوں کے عذاب پہے ہم نے ایمان جنہوں کے عذاب پہے ہم نے ایمان تک ہی کالی کی سرطہ نہیں چلی کی رہتے ہیں اور اور میں اس آہی جی کو کہتا ہوں مت سمجھو کہ ہم کمزور ہیں ہم بقیل ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طاقت دیئے اور میں وہ ویڈیو دیکھ چکا ہوں چھپانے کی کوشش مت کرنا اس میں جو احساسیں میں وہ بھی دیکھ چکا ہوں جو آپ نے بھیجے تھے اب آئیے نا نو مئی کے تو آپ نے مردے بھی اکھار دیئے نو مئی کی تو آپ کے پاس ایک لمحے کی فوٹیج آگئی کون کہا لیبرٹی سے چلا کون کہا کہا گیا کس نے کیا کام کیا آپ اس فوٹیج کو کیوں سامنے نہیں لارے ہیں کیا مقصد ہے کہ یہ میرے باقی وقیاء کو ڈلانا چاہتے ہیں تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیجئے نہ خورم لطیف کوسہ ڈرائے نہ لطیف کوسہ ڈرائے نہ یہ وقیل دریں گے ہم لڑیں گے انشاءاللہ لڑیں گے اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے اور تمہیں لڑ کے دکھائیں گے اپنی اعزادی چھین کے دکھائیں گے شکریہ